اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عبداللہ یامین اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں RLS یعنی کہ Restless Leg Syndrome پر ناظرین آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگوں کو حرکت دیتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں بیٹھ کر یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہے ہوں وہ اپنی ٹانگوں کو مسلسل حرکت دیتے رہتے ہیں ناظرین یہ ایک بیماری ہے اس بیماری کے اندر انسان اپنی ٹانگوں میں Restlessness محسوس کرتا ہے بے چینی محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگوں کو حرکت دینے کے لیے مجبور ہوتا ہے ناظرین اس بیماری کو RLS کہا جاتا ہے یعنی کہ Restless Leg Syndrome کہا جاتا ہے اس بیماری میں انسان اپنی ٹانگوں میں بے چینی محسوس کرتا ہے اور Discomforting sensation محسوس کرتا ہے اور بھی بہت سے sensations محسوس ہو سکتی ہیں جیسے کہ Tingling ہو سکتی ہے Throbbing ہو سکتی ہے Creeping sensation ہو سکتی ہے Crawling sensation ہو سکتی ہے یا Electric sensation ہو سکتی ہے جیسے کرنٹ لگنے کا حساس ہو سکتا ہے اس طرح کی sensation انسان اپنی ٹانگوں میں محسوس کرتا ہے اور وہ اپنی ٹانگوں کو حرکت دینے میں مجبور ہوتا ہے بعض لوگوں میں یہ علامات سارا دن پائی جاتی ہیں لیکن کچھ لوگوں میں یہ علامات رات کے وقت سونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں RLS سے زندگی کو کوئی خطرہ تو نہیں ہوتا لیکن جن لوگوں میں یہ علامات رات کے وقت ظاہر ہوتی ہیں وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتے اور بیچینی کی وجہ سے اپنی ٹانگوں کو حرکت دیتے رہتے ہیں تو ناظرین اب چلتے ہیں ہنپیتی قدویات کی طرف جو RLS کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں تو سب سے پہلی دعا ہے Zincum Metallicum Zincum Met RLS کو ٹریٹ کرنے کے لئے بہت افیکٹیو میڈیسن ہے اور اس طرح کے مریض میں رات کے وقت چونٹیاں رنگنی کا احساس پایا جاتا ہے ٹانگوں میں اور ٹانگوں میں ریسٹ لیسنس کا احساس پایا جاتا ہے اور مریض سونے سے پہلے کئی گھنٹوں تک اپنی ٹانگوں کو حرکت دیتا رہتا ہے تاکہ وہ سکون محسوس کر سکے اگر وہ اپنی ٹانگوں کو حرکت نہیں دیتا تو اس کی ٹانگوں میں بہت بچینی ہوتی ہے تو اس طرح کے مریض میں Zincum Metallicum بہت افیکٹیو ہوتی ہے دوسری طبعہ جو RLS کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ ہے تیرنٹولا ہسپانیا اس طبعہ بھی مریض کی ٹانگوں میں بچینی پائی جاتی ہے اور مریض کی ٹانگوں میں بچینی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں بھی بچینی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض اپنے ہاتھوں کو اور ٹانگوں کو موف کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے اس طبعہ کی علامات میں زافہ بھی رات کے وقت ہوتا ہے تیسری طبعہ جو RLS کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ ہے رسٹوکس رسٹوکس کے مریض میں بھی ٹانگوں میں بچینی پائی جاتی ہے اور ٹانگوں کے مسجد میں درد ہوتا ہے اور مریض چلے پھننے پر مجبور ہوتا ہے مریض کو چلے پھننے سے سکون ملتا ہے اگر وہ بیٹھتا ہے یا لیٹھتا ہے تو اس کی ٹانگوں میں درد اور بچینی پڑھ جاتی ہے تو اس طرح کے مریض میں رسٹوکس بہت ہی بہترین کام کرتی ہے تو ناظرین یہ تھی کچھ عدویات جو RLS کو ٹریٹ کرنے میں استعمال ہوتی ہیں ان کے علاوہ اور بھی میڈیسنز ہیں جیسے آرسینک الپم ہے میڈورینم ہے کاؤسٹیکم ہے نیٹرمیور ہے اور بھی میڈیسنز ہیں جو RLS کے لئے استعمال ہوتی ہیں اگر آپ کو RLS کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کی ہیلپ ضرور کر رہے تو آپ تک کے لئے بس اتنا ہی خوش رہیے صحت مند رہیے اللہ حافظ